اب جو وقت آنے والا ہے وہ ان کی بیعت کا ہے تو جو بیعت کا وقت ہوگا اس کے لگ بھاگ یہ معاملہ ہوگا این بیعت کے دائیں بائیں جب بیعت کا سال ہو شاید اسی سال میں سعودی عرب بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اس سے ایک سال پہلے یا اسی عرصے میں ٹرکی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مسلمانوں کو اور ہر قسم کے ظلم سے تکلیف سے آفات سے بچائے لیکن یہ امام المہدی کے ظہور سے پہلے کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظہور سے بیعت کے درمی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ویس بھائی میرے نام محمد توصیف ہے اور آپ کی اکثر ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ قیامت کی چھوٹی جو تمام علامات ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں تو ابھی یعنی بڑی علامات شروع ہونے والی ہیں اور آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی علامات جو رہتی ہو آپ کے سامنے کوئی ہو رہنے والی تو مجھے بتائیں تو میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کی علامات میں یہ بھی ہے کہ ترکی پر دوبارہ سے کفار کا قبل ہو جائے گا تو ابھی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ترکی دوبارہ یعنی کہ وہ مضبوطی کی طرف جا رہا ہے جیسے وہ موعدہ ختم ہونے والا ہے اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں یعنی یہ قیامت کی بڑی علامات میں شامل ہوگا اس کا خاتمہ یا چھوٹی علامات میں ہے اگر چھوٹی علامات میں ہے تو پھر یہ توبی تک یہ علامات پوری نہیں ہوئی بہت شکریہ توسی بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو بھی میں بات کرتا ہوں وہ ایک رائے ہوتی ہے اصل علم اللہ کا ہے وہی بہتر جانتا ہے میں تو وہی بات کرنے کوشش کرتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے اور حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ترکی کے بارے میں میرا خیال ہے کہ دیکھیں نہ صرف ترکی بلکہ سعودی عرب بھی ہمارے ہاتھ سے نکلنا ہے مکہ اور مدینہ میں بھی حالات خراب ہونے ہیں ویرانی بھی آنی ہے حتیٰ کہ مدینہ منورہ کی ویرانی بھی قیامت کی نشانیوں میں آتی ہے کعبہ کا تواف بھی رکنا ایک تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کرونا کی فارم میں رکا ہے لیکن زیادہ دیر تک یا ایک جس کو آپ نوٹ کر سکیں گے کہ حج حج کا رکنا یہ بھی ابھی باقی ہے کیونکہ وہ پھر کنٹینی ہو گیا ہے اور ابھی تک وہ والے معاملات نہیں ہوئے جو ہونے والے ہیں لیکن اس کا پیش خیمہ ضرور ہے وہ حج کا رکنا بھی یہ بھی ہونا ہے ابھی سب لیکن میرے خیال میں امام المہدی کا جو بیعت کا معاملہ ہے نا یہ این اس وقت کی باتیں ہیں کیونکہ امام المہدی کی جب بیعت ہوتی ہے تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوتا ہے اور آپس میں کتال ہوتا ہے خلیفہ کے تین بیٹوں میں اور کسی ایک کے اوپر بھی ان کا اتفاق نہیں ہو رہا ہوتا یعنی کہ اس وقت خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی ہے جب امام المہدی کے این ظہور کا وقت ہوتا ہے اور سوری ظہور کا وقت نہیں ہوتا بیعت کا وقت ہوتا ہے اور بیعت اتنی دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اس کی تطبیق لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیست تھی یعنی ظہور تھا وہ چالیس سال کے عمر میں ہوا لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹ قائم ہوئی وہ ترپن سال کے عمر میں ہوئی تو اسی طرح جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق امام المہدی کا ظہور یعنی امام المہدی کو اللہ کی طرف سے اشارات اور لوگ ان کو پہچاننا شروع کر دیں گے جبکہ ان کی عمر چالیس سال ہوگی پھر تقریباً 51, 52, 53 اس کتاب الفتن میں 51 اور 52 کی فگر ملتی ہے لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تطبیق لیں تو یہ 53 سال بھی ہو سکتے ہیں اس میں ان کی بیعت ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام المہدی جو باقی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں امام المہدی میری سمجھ کے مطابق ان کے ظہور کا وقت بھی گزر چکا ہے اور لوگ ان کو پہچان رہے ہیں اور اب جو وقت آنے والا ہے وہ ان کی بیعت کا ہے تو جو بیعت کا وقت ہوگا اس کے لگ بھگ یہ معاملہ ہوگا این بیعت کے دائیں بائیں جب بیعت کا سال ہو شاید اسی سال میں سعودی عرب بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اس سے ایک سال پہلے یا اسی عرصے میں ٹرکی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مسلمانوں کو اور ہر قسم کے ظلم سے تکلیف سے آفات سے بچائے لیکن یہ امام المہدی کے ظہور سے پہلے کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظہور سے بیعت کے درمیان میں ظاہر ہوں گی اور یہ ان کا وقت بالکل یعنی سر پہ آن کھڑا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ علم